بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایم ایڈ ٹین پی ایم ناچیز خاکسار کو کہتے ہیں آصف ملک ریاض ناظرین آج انتہائی بلیک ڈے جسے ہم آپ پاکستان میں یوم ستہ سال بھی قرار دیا گیا منایا جا رہا ہے مختلف میڈیا چینلز پہ مختلف پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے ناظرین دو سال یہ دو سال کچھ کم مدت نہیں ہوتی دو سال سے کشمیری ہمارے بھائی بہن جس ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں جس طرح وہاں پہ جو ظلم کے پہاڑ اڈھائے گئے ہیں ان کو انٹرنیٹ سے محروم کر دیا گیا ان کا سپیشل سٹیٹس ایبروگیٹ کر دیا گیا اس کی ریسٹوریشن کی تو بات ہی خیر اب تک نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے کشمیر میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے اس کے اوپر پاکستان کیا کہہ رہے ہیں آج کے موضوع میں اس موضوع پہ میں کوشش کروں گا جب بات کروں اپنے تذیعہ کاروں سے اپنے گیس سے ہم نے کوشش کی ہے کشمیر سے رافیہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں اور ہم بتائیں کہ کس طرح کے وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں اور کس طرح سے موضوع سرکار کا جو مقروح چہرہ ہے وہاں پہ بینہ کاب ہو رہے ہیں دوہزار انیس سے دوہزار اکیس آ گیا ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا بھی اس کے بعد لاکڈاؤن میں چلی گئی انڈیا کے ساتھ جوحال ہوا لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر ایک فل سٹاپ لگ سکتا جو کہ اب تک نہیں لگا موضی سرکار آخر کیا چاہتی ہیں ایوڈیا ٹیمپل کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے دوہزار بیس میں اور یہ موضی صاحب نے یہ پانچ آغست کے حوالے سے کھائے کہ بڑا یادگار دن ہے یہ تاریخ میں کہ اس دن دو سال ایک تو مقمل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ایوڈیا ٹیمپل کی جو تعمیر ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ بڑے فقر سے انہوں نے جو ہے وہ ایک ورچول میٹنگ میں وہ کہہ رہے تھے اب یہاں پہ آج ہم نے بات یہ کرنی کیا پاکستان اس مقدمے کو یہ جو کشمیر کا مقدمہ ہے ہمارے بھائی بہنوں کا مقدمہ ہے کیا اس کو پروپر اٹھا پایا ہے کیا ہم جس طرح سے کشمیریوں کا درد محسوس کرتے ہیں کیا ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ہم کشمیر سے بالکل جدا نہیں ہیں کشمیر پاکستان کوئی الگ الگ نہیں ہے یہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آج جو معزز مہمان ہیں ان سے بات کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم خیر مختلف پروگرامز میں بات کر چکے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو اکثر ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ وہ کون سی ایسی جماعت ہیں جس نے ماضی میں بھی گیا بھی پی ٹی آئی کے گھرم بات کریں جو کشمیر کے لیے جو ہے وہ بات کریں مجھے بتایا جارہا ہے شہزاد کوریشی بھائی نے ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی رہنمائی کریں گے کلفٹن ڈیفنس سے مسلم لیگ سوری پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پروینچل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں میں پہلے انہیں ویلکم کرلوں جی اسلام علیکم شہزاد بھائی بہت شکریہ جو اب تک پی ٹی آئی نے کیا ہے دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ جب سے پاکستان اب بنایا ہے جب سے ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا اس وقت سے یہ جو بریٹش دور کی ایک سازش تھی جس میں انہوں نے کشمیر کے ایک مسئلہ چھوڑ کر جائے اور ہندوستان نے اس میں جو اپنا ایک مکروک اردار ادا کیا اس کے بعد تو یہ سنسلہ چلتا رہا کشمیروں کی جدو جہت تو 1947 سے بلکہ اس سے پہلے شروع ہو گئی کشمیر جو رہنے والے ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دورت پہ ہیں وہ پاکستان کے لیے جیتے ہیں پاکستان بنیزہ چاہتے ہیں اس کو پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں 1948 کے اندر جو بھی جو قرالداد جو انہائیٹی نیشن کے اندر گئی تھی اور اس کے اندر جو بھی تھا ہم نے انہائیٹی نیشن پر چھوڑ دیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں آپ وہاں پر الیکشن کرائیں آپ وہاں کشمیری عوام فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہندوستان یہ سمجھ چکا تھا کہ کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ دورت پہ ہیں بلکل بلکل ہندوستان میں اسی وقت ایک سازش کی اور اس کے بعد انہوں نے یونیٹی نیشن کی کسی قرارداد کو فالو نہیں کیا اور ظلم و ستم کا وزار کشمیر میں گرم پکھا آہستہ آہستہ جس طرح سے سال بڑھتے چلے گئے ان کو یہ بات تو کنفرم یقین تھی انہوں نے کٹ پتلی کورنمنٹ بنائی کبھی کس پارٹی کا ساتھ دیتے تو کبھی کس کا انہوں نے کشمیری کٹ پتلی لیڈرز بنائے ان کے ذریعے کشمیر کو کیپچر کرنے کی کوشش کی اس میں نکام ہوئے جس ساری نکامیاں ہو گئیں اور کشمیری عوام کا ایک ہی نعرہ تھا کہ کشمیر بنے جا پاکستان تو انہوں نے فیفٹ آگست دو ہزار انیس میں ایک ایسا چاہینا چاہیے اقدام کیا جس سے کشمیری جو ہیں وہ اور زیادہ محصور ہو کے رہ گئے دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے امران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس مسئلے کو اٹھایا یونیٹڈ نیشن ہو اوورال پوری دنیا کے اندر سفر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کشمیری کشمیریوں کے دل ہمارے ساتھ دردتے ہیں ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دردتے ہیں اور جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا کتنی جو بچائرے ہمارے معصوم کشمیری ہیں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کتنی ہماری بہنوں کو ماں و بہنوں کے ساتھ جو اطمت دلی کی جئی کس طریقے سے ہمارے ظلم کیا جا رہا ہے صبح شام ظلم کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی اب دیکھیں ہم کوئی کوئی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے جب تک جب تک وہ اپنا یہ 5 آگرس والا جو انہوں نے کشمیریوں پر مسلط کیا اس کو واپس لیں میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور ایک کشمیری کا مسئلہ ہے جس پر تمام جماعتیں میں اس پر کوئی پولٹیکل پوائنٹس کو ہی نہیں کہنا چاہتا تمام جماعتیں متفق ہیں اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی اخلاقی سفارتی ہر طرح کی ہیلپ کے لیے اس موضوع پر تمام اور اس ٹاپک پر اور کشمیریوں کے لیے سب اکھتے ہیں آج پوری پاکستان کی بائیس کروہ عوام کا دلخون کیا سور ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان اور موڈی سرکار موڈی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم اور زیادہ بڑا دیا ان کی جہدادیں چھینی جاری ہیں ایسے دومیسائل بنایا جا رہا ہے کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں شمار کروانا چاہتے ہیں راجہ صاحب نے جوائن کی ہے راجہ اسد صاحب نے میں انہیں بھی پرگرام کا حصہ بناوں گا راجہ اسد صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ملک صاحب راجہ صاحب بہت شکریہ آپ سے پہلی دفعہ آج بات ہو رہی ہے پرگرام میں اکثر آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبزب آپ تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پرگرام بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں یہ سر کشمیر کی حوالے سے میں ہم نے ابھی شہزاد کورشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں آج مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی میں بھی کیونکہ آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں ماضی کے امور پہ ماضی میں بھی اور اب بھی کون سی جماعت آپ کو ایسا لگ رہا ہے جس نے پروپر حق ادا کیا ہے اپنی پالیسیز سے ہماری جو فورن پالیسیز تھیں ہمارا یونائٹیڈ نیشن کے حوالے سے آپ کہہ لیجئے جہاں جہاں جتنے پلیٹفارم پاکستان کو اویلیبل تھے پاکستان نے صحیح سے پریزنٹیشن کس جماعت نے کیا آپ کے خیال میں کشمیریوں کی دیکھیں اس میں جو کشمیریوں کا کاؤز ہے اس کے سلسلے ہیں موجودہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومت اور اس سے پہلے کی حکومت وہ اپنے ایجنڈر سے تو اس کو خارج نہیں کر سکتے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں جو موجودہ پی ٹی آئی کی گرمنٹ ہے اس کا بواقع بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے جو سائید فرم منیسٹ ہے میں نے ہمیں کشمیر کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ میسج جاتا رہا ہے حال ہی میں دو وہاں کیا تیسے ہوئے ایک تو یہ کہ جب ٹریٹ کو ختم کیا گیا جو سٹیٹ انڈیسٹر فر فائننس انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ٹریٹ کرنے والے ہیں ان ٹیمز آف بائنگ سم ڈیر ٹو ڈیر جو ہاؤسولڈ کی چیزیں ہیں جو گھر کے استعمال کی ہیں اس پہ پرمیرس نے منع کر دیا پر اس کے علاوہ جو ایک بات ہوئی تھی کہ کوئی انڈین برادکاسٹنگ میڈیا پہ بالکل بیان ہے میڈیا پہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا ہے تو ہم ان سے پی ٹی بی کیلئے رائٹس نہیں لیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ انڈیا بی جے پی ہو یا کانگریس ہو ان کا جو بی جے پی ہے اس کا زیادہ جو ایمفیسائز ہوتا ہے دونگ دی لیکشن کمپین وہ انٹی پاکستان سٹانس ہوتا ہے ان کے منشور میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے کام کیا ہم نے ابھی اس محول میں جب ہم کشمیریوں کے ساتھ جگزے تھے کہ سلسلے میں جو اسٹیٹس تھا تھی ان سو ستر کو جو بھی ڈراؤ کیا گیا تھا جو کشمیری کا سپیشل اسٹیٹس تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا سٹانس کافی بہتر ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ اچھی بات کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں آپ کو لگ رہے میں سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں مجھے مجھاید بریلوی صاحب نے بھی جوائن کی ہے مجھاید صاحب کو ویلکم کہتے ہیں سلام علیکم مجھاید صاحب سر بہت شکریہ آپ اینکر پرسن بھی ہیں سینہ تیزیہ قار بھی ہیں اور ماشاءاللہ اپنی پوری عمر آپ نے صحافت کو دے دی ہے سر اچھا لگ رہے ہیں کہ آپ نے میں جوائن کی ہے پہلے تو بتائیے گا اس کشمیری جو پورا ایک مسئلہ چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے صاحب پینل میں شہزاد قرشی صاحب موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ایم پی ہیں راجہ اصل صاحب موجود ہیں سینہ تذیہ قار بھی ہیں آپ بتائیے گا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور میں نے ایک سوال جو ابھی راجہ صاحب سے بھی کی ہے آپ سے بھی وہی سوال آپ کی طرف لے کر بڑھوں گا مجھے بتائیے گا کہ کس جماعت نے آپ کو لگتا ہے کہ پراپر ترجمانی کی ہے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے اوجاگر کی ہے یو این میں اور تمام بڑے پلیٹ فارمز میں دنیا میں کشمیر کا مسئلہ براہ حساس ہے اور اگر میں کوئی اگر سرکاری ٹی وی ہے تو میں کوئی سرکاری موقع رکھنا چاہیے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے حد کر میں جماعتی حدبات سے کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو میرا خیال میں ہماری جو پولٹیکل پارٹی تھیں چاہے وہ جماعت اسلانی ہو چاہے مسلمین یون ہو چاہے سیسک پارٹی ہو اور اب یہ طریقہ انصاف ہو ان کی وجہ سے کشمیر کاوٹ کو فائدہ نہیں پہنچا ان سے نقصان پہنچا ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا جو کشمیر ہیں الیکشن ہوئے ایسا نگرہ ہے کہ جیسے پر پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے یہ پرام پارٹیاں چاہے مریم بی بی ہو چاہے عمران خان ہو چاہے اور بھی واقعے سب کو لے کر لیں بلاول صاحب ہوئے ان کا ایجنڈا لگ رہا تھا کہ جیسے جنابی پاکستان کے ایجنڈے پر وہاں لڑ رہے تھے اور ہم جو ہمارے ایک موقف تھا کہ جیسے موڈی سرکار نے جس طرح غازبانہ قبضہ کیا وہاں کوئی صوبہ بنا لیا اور ہم بھی اس طرح ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کشمیر کو صوبہ تو کشمیر کی جو حقیقی قیادت جو تھی جو بھی تھی کسی بھی نام سے تھی تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو پولٹیکل پارٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان سے انہیں وہاں نہیں جانا تھا پاکستانی سیاست کو لے کے اور اگر تھا تو انہیں پھر مقامی سیاسی لوگوں کو یہ اچھی بات ہے کہ جیسے انہوں نے جیسے سزار ادل کوئی نیازی کو جو ہے اس کا بنایا یہ پہنچ کے ایک پرانے سزار احیم کے ساتھ نہیں ہے میں اس کو بلکل اپیشیٹ کرتا ہوں اگر وہ بیریسٹر کو بنا دیتے ہیں یا سزار صاحب کو بنا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ رفتہ دیخار وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اسی ادبار سے یہ بہتر استید بھی ہے لیکن ایک تو یہ بھٹو صاحب کو عام طور پر گیڑ اس لیے جاتا ہے کہ ان کی جو تقریر تھی اور انہوں نے بارہال جو ایک 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 وہ ہے لیکن یہ کہ یہ تو بھی بل پارٹی تھوڑی ہے جسے ہم یہ کہیں کہ ان کو کشمیر کار سے ہو تھی اچھا چلے آپ نے یہ یہ موضوع چھڑے میں ایک چھوٹا سا اور سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں پھر میں شہزا صاحب کی طرف واپس جاؤں گا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں نواز شریف کے دور میں ہم نے دیکھا مدی صاحب آئے اور وہ ایک سلسلہ رات دوستی آریاں بھی تھوڑی سے بڑھ گئی تھی عمران خان صاحب کا سٹینس بہت سٹرونگ بہت بہت لاؤڈ ان کلیر ہے جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ دوستی کرنی نہیں ہے بات کرنی نہیں ہے جب تک آپ ثری سیونٹی کے اوپر جو ہے اس کو اس کا سٹیٹس ری سٹور نہیں کرتے بلکل کلیر ہے دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میڈیا پہ بھی سب بین کر دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دوستی کر کے یہ مسئلہ حل کرانا بیٹر تھا یا سٹرونگ سٹانس لے کے بیٹر ہو سکتا ہے کون سا طریقہ میں ان صحافیوں میں ہوں کہ جب دوالہ دو میں پرویل مشرف صاحب آئے اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کوسوک انڈیا بھی گئے اور پھر ہمیں گروہ صاحبیوں کا گروہ جنرلس پہلی بار شاہر بار آپ کے نئی جنرلیشوں کو نہیں پتا ہو جی بائیلیکٹرل لیریشن چل رہتے ہیں ٹو ٹو ٹری پالیسی تھی ہم دس صحافی لاہور سے امرہ سر امرہ سر سے جمہو جمہو سے سری نگر سینرلی گئے تھے اسی طرح ہم واپس آئے تھے ہمیں تو مید بھی دیا گیا تھا یہ وہ دا پھر مشرف کے دور میں پوریل کونت کے دور میں اور پاکستان کے کیونکہ پولٹیکل لیڈرشپ تھی اتنی کیپٹیسٹی نہیں ہوتی اتنی ورٹ نہیں ہوتی یہ دیپوٹیٹ پارٹیاں نہیں ہوتی چیزے بھٹو کی دل پارٹی کہلیں یا اختراب سے ساتھ امارسلانی کہلیں کہ یہ فورن پالیسی کے پسلے میں کوئی ڈیسیشن دے سکے چاہے کابل ہو چاہے تہران ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے واشنگ کن ہو آپ کو پی ٹی آئی کا سٹان صحیح نہیں لگ رہا میں تو پوچھ رہا ہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں بائیلیٹرل تعلقات بنیں ہم تو میں نے کہا نا ہم تو صحیح نگل جا چکے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ تو اس وقت گئے میں ابھی کی بات کر رہا ہوں دیکھیں آج کے دور کے اگر ہم بات کر رہیں کشمیر کے ایشو وہیں کھوائیں کھڑا ہوا ہے آپ نے بائیلیٹرل ٹاکس بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے دوستی یاریاں بھی نبھا کر دیکھ لیں نوازشریف صاحب کی بات کر رہا ہوں ابھی سٹرانگ سٹینز اس وقت اس وقت کرنٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب تو بات نہیں کرنے والے ہوئے دیکھیں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی چلے میں آپ کو بتا دوں جس وقت ہماری لشکروں سپاؤں اور خاص طور پر جماعت اسلامی نے یہاں پر جو ہے وہ پینکریٹ کیا وہاں پر اور انہوں نے وہاں پر جا کے جو ہے وہ اپنے لے کے گئے اس کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے جس طرح اس تحریف میں سب سے زیادہ ہمارے لشکروں اور سپاہوں اور سعودی تو سے جو بھی جماعت سانی کے فرنٹ ہے یعنی مذہبی دینی جماعتوں سے سب سے زیادہ نقصان پچھایا اور وہاں کی جو نیشنل مومنٹ تھی جنون لیجرشپ تھی ان کو ہٹا کے جگہ اور یہاں پر امپوس کیا یہ انہوں نے کابل میں کیا آج جو ہم بغت رہے ہیں یہ اپنی اس پوزیسیوں ایسے کر رہے ہیں کہ یہاں کی بیٹی پارٹیوں نے اور ساکھ ساکھ بین نظی بکٹو صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جلال آباد کو آزاد کیا جائے ہم جنون کو سریعے اب آپ میں چھیڑوں گا میں ہسی میں چلے جاؤں نہیں نہیں آپ بلکل چھیڑ سکتے سر آپ تجزیہ کار کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں آپ نے دیجے وہ پکڑے گئے انہوں نے نقصان پہنچایا میں آپ کو بتا دوں چیڑ بہت کام ہوں گا میں یہ مزفراوات سے لے کر سریع نگر تک میں واپس صاحب کی طرف آتا ہوں سر ابھی رافیہ بھی ہمیں جوائن کریں گی یہ صحافی ہیں سریع نگر سے ایک طبعہ انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے ہم اکثر کوشش کرتے ہیں رافیہ کو لائن پر لیں جب بھی کشمیر کی بات ہو تو انٹرنیٹ وہاں پہ اب تک ان کے پاس انٹرنیٹ اویلبل نہیں ہے شہزاد بھئی میں آپ کی طرف واپس آوں گا جی جی ہاں مجھے اچھا رافیہ صاحبہ کے پاس ابھی بھی انٹرنیٹ اویلبل نہیں ہے وہ کوشش کر رہی ہے مجھے ابھی بتایا پڑی صاحب نے شہزاد بھئی میں آپ کی طرف آوں گا سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے پروپر پلیس میری آوڈیو چیک کیجئے گا شہزاد صاحب کے لیے اچھا شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ تو ہم جا رہے ہیں آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ کیا دوستی کا طریقہ اگر اپنا لیں جو پہلے ماضی میں ہو چکا یا عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں 370 اور تمام تر چیزوں جو ہو چکی ہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل کمپرمائز نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم آگے قدم بڑھائیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت اس وقت کارنٹلی ماضی کی بات نہیں کر رہا کچھ کچھ بیٹرمنٹ آ سکتی ہے کوئی کوئی آپشن ہے شہزاد صاحب جی جی اچھا جی 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 شہزاد قریشی صاحب کو پلیز دبارک نے کیا جا رہا ہے آوڈیو ایشو کی وجہ سے میں راجہ صاحب سر جی سر میں آپ کی طرف آجا ہوں مجاہد بریلوی صاحب بہت تجربہ ہے انہوں نے بڑی کھلی کھلی اور صاحب باتیں کی ہیں ان کے بات درست ہے کہ جو میں بات کرنے والا ہوں مجھے لگتا ہے اس میں بھی وزن ہے دیکھیں انڈیا اور یہ جو انڈیا ناکوپائٹ کشمیر ہے اور جو یہ جو ہوای طرف کا کشمیر ہے ان کے حالات میں واقعات میں اور سیاسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پر جو کچھ ایک مسلم مجیورٹی ہے یہاں پر بھی مسلم مجیورٹی ہے وہاں پر قتل عام ہورا یہاں پر تو نہیں ہورا وہاں پر ایک بندے کے اوپر ایک فوجی ہے یہاں پر تو ایک بندے کے اوپر ایک فوجی نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ یہاں پر ایسا کلچر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایسا شاہبہ نہیں جانا چاہیے تھا جیسے مجید بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ وہاں پر نون ڈیگ یا کاف ڈیگ یا پی ٹی آئی کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر الیکشن ویسے ہونے چاہیے تھے جیسے کہ ایک بندوں برس کے تحت ہونے چاہیے تھے ایسا ہوا نہیں یوں لگ رہا تھا کہ اسلامباد میں مرکز اور پھر ایڈگر کے صوبوں سے بھی لوگ وہاں پر اثر اداز ہونے وہاں کی مقابلت چاہیے تھا سر میں آتا ہوں آپ کے طرف ایسا دینا نہیں چاہیے جی جی ٹھیک ہوگے شہداد بھئی جی جی ہم نے دوبارہ آپ کو کنیک کرنے کی کوشش کی ہے میں اب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی 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 اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی کی طرح جس طرح دوستی یاریاں کی گئیں یا بائی لیٹرل ٹاکس کو ایک کوشش کی گئی کہ آگے بڑھایا جا سکے عمران خان صاحب اگر یہ سٹرونگ سٹانس تھوڑا سا ہٹا کر بائی لیٹرل ٹاکس یا دوستی یاریوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مدی سرکار کے ساتھ یا عمران خان صاحب آپ کو لگ رہا بلکل صحیح سٹانس پر بات کرنی ہی نہیں ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرسنل دوستیاں ایک ہوتی ہے ملک کی خاطر دوستیاں ملک کے مفادات جہاں پر ہوں ملک کی بہتری کیلئے ہو ملک میں کوئی بہتری لائے جا سکے جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں وہ ملکوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں عوام کے لئے کرتے ہیں ملک کی بہتری کیلئے کرتے ہیں مری ٹو ایک اور جیسا چیز یہ ہے کہ ہم مذاکرات اس وقت تک نہیں کرنا چاہتے آپ نے دیکھا ہوگا امان خان صاحب کا بھی یہ ستانس ہے پہلے اب یہ 5 آگست والا جو آپ نے ایک غلط جو قدم اٹھایا ہے جس کو واپس لیں پھر ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ تو اسی کے اوپر ٹاو ٹاکس نہیں ہونی چاہیے شراب نہیں وہ کشمیر کی حیثیت چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیریوں کو بلکل انہوں نے ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے آپ یہ دیکھیں نا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اتنے عرصے بعد اتنے سالوں بعد کہ یونیٹی نیشن کے ایجنڈے میں کشمیر تش ہوا ہے اس کی کابشوں سے آئے مجاہے صاحب بہت ایک ٹاپک پہ ایک وسیع بات کرنا چاہ رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ماضی میں جس طرح سے مس ہینڈلی کیا گیا کشمیر ایشو کو وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس وقت ہم صحیح ڈائریکشن میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیریوں کی آرہ مقدمہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور میں تو کہتا ہوں کہ اس پر کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے ہی نہیں ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے کہا نا پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کا طریقہ مختلف تھا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے لیکن طریقہ مختلف تھا وہ نیتوں پہ بھی ہے میں اگر آپ سے کہوں اگر کوئی وزیراعظم اپنی دوستی بڑھانا چاہتا ہے اپنا تعروبار کرنا چاہتا ہے اس کے اپنے محفادات ہیں عوام اس سے کبھی معاف نہیں کرے عوام کی اگر آپ نے بات کرنی ہے ملکی محفادات کی بات کرنی ہے تو پھر آپ نے آپ کو بہت وسیع اور ایک کہنا چاہیے جانا پولیسی چاہیے ہوتی ہے لیکن ملکوں کی جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ دو سال تین سال پانچ سال پہ نہیں ہوتی ہیں آپ دنیا میں ساری کنٹریز کو دیکھ لیں ان کے 30 years plans even کچھ کنٹریز کے 50 years plans ہیں کہ ہم نے پچاس سالوں میں اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا وزیراعظم ملائے جو پاکستان کو دس سال بیس سال آگے ایک ویجنری کیا کہتے ہیں اس کو ایک ویڈیشپ ہے جو بتانا چاہیے کہ پاکستان آگے دس بیس سال پندہ سال میں کیا ہوگا انفرچنٹی ہمارے پاکستان میں ہوا کیا ہے جو اقتدار میں آتا تھا وہ اپنی پولیسی لاتا تھا اس کو پتا تھا کہ وہ نیکس ٹائم اقتدار میں نہیں آئے گا نیکس ٹائم جو دوسرا آتا تھا وہ ان پولیسی کو ختم کر دیتا انٹرناشنل پولیٹکس میں ہمیں یہی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہمارے بزنس کیمیونٹی کو بھی اسی طرح کی نقصان اٹھانا پڑا کہ ایک پولیسی آتی ہے بھی وہ اس کی یوز ٹو ہوتے ہی نہیں تھے وہ دوسری پولیسی آ جاتی تھی اسی طرح جو ہماری ہماری جو کیا کہنا چاہیے فورم پولیسی اس میں بھی آپ نے دیکھا مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے چینج ہوتی گئی ایک پولیسی ہمیں رکھنی ہوگی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم سب کو ملکے ایک پولیسی رکھنی ہوگی جو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہو اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے جو ظلم و سکم جو بزار انڈیا نے جو ان پہ رکھا ہوا ہے وہ جو پچارے ستہ پچھتر سالوں سے برداشت کرتے میں آ رہے ہیں ہمیں مل کے ہندوستان کی سادوشہ کا مقابلہ کرنا ہوئی ایک بات اور میں آپ کے ایڈ کر دوں جو بہت ضروری بات ہے اس وقت ہندوستانوں یا ہمارا کوئی بھی دشمن ملک ہو وہ اب ہتیاروں سے ہمیں نہیں مارے گا ہمیں شاید رکھیں آپ ہم بھی اٹومک پاور ہیں ہتیاروں کی گیم نہیں ہے اب ہے فیفت جنریشن آپ کی یہ جو فیفت جنریشن وار ہے نا اس کے ذریعے لوگوں کے مائنسٹ چینج کیے جا رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا کی ذریعے ایک نیریٹیب بلڈ کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کے ذہن چینج کیا جاتے ہیں ان کے ملک کے اندر اب بمباری نہیں ہوتی ہے اب ملک کے اندر ان کے ذہن چینج کر کے بزدنی اور ملک سے نفرت پیدا کی جاتی ہے لسانی بنیادوں پہ فرقواریت بنیادوں پہ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ موطاد ہونے کی ضرورت ہے اسپیشلی آن سوشل میڈیا اسپیشلی یہ جو یہ جو ایک میرٹیب بلڈ کر کے پاکستان کے خلاف یہ تاریخ کر رہے ہیں ان کے خلاف میں ایک اور پوائنٹ تھوڑا سا آپ کو ایڈ بھی کر دوں اس پر بھی بات کیجئے گا جو سیریز نیٹ فلکس کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے پر آپ جو سیریز دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بھارتی سیریز کے اندر آدھی سے زیادہ سیریز میں مجاہدین ٹیررسٹ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کی مووی ان کی سیریز اس کے علاوہ بنتی ہی نہیں ہے یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریس کیا یہ اس سے کیسے بچائے ہیں ہم اپنی عوام کو میں آپ کو دیکھیں یہ سب سے اچھی چیز بتاؤں لوگ کچھ لوگ تھے سوشل میڈیا پر مزار کولا رہا ہے ارتوگل ڈراما لانے سے کیا فائدہ ہوگی ارتوگل ڈراما لانے سے ہمیں اپنی ہماری اسٹری پتا چلی ہے مسلمانوں کی ایک وسیع جس طرح سے مسلمانوں نے ماضی میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ پتا چلا ہے سازشوں کا پتا چلا ہے کس طرح مسلمان کمزور ہوئے دیکھیں بڑی ارتوگل کی ایسے بڑی نالج آئی ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنی جنریشن کو اپنی گوکس میں دیکھیں کتنا بڑی اچھیمنٹ ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک کررکلم ہو گیا ہے انشاءاللہ کمام صوبوں میں ہوگا پاکستان میں ہوگا اسے ہوگا کیا ہم سب ایک نصاب پڑھیں گے ہم سب کو پرپر طریقے سے اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو ہمیں آویرنس دینی ہے کیا ہمارا ملک کیسے بنا ہمارا ملک کیوں بنا ہمیں کیوں ضرور پیش آئی اور کس طرح کی سازشیں ہیں جو ہم آج کے دور میں بھی میں شہزاد بھئی یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی سوچ کو بکرز بہت کم میں مجھے ایسا لگتا ہے جب میں لیڈر سے بات کرتا ہوں تو وہ تعلیم کے ایسپیکٹ کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز بالکل میں اپریشیٹ کروں گا کہ تعلیم is the main element education کے پر ہم جتنا فوکس کریں گے mindset پہ کام کریں گے میرے خال میں وہ بہت ضروری ہے میں بالکل واپس آتا ہوں یہاں پہ شہزاد بھئی آپ سے بھی راجہ صاحب آپ سے بھی مجاہد برویل صاحب آپ سے بھی ایک چھوڑا سا بریک ہے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم continue کریں گے اور ایک تھوڑا ایک اور موضوع بھی ساتھ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی ماہرانہ رائے لوں ساتھ ساتھ آج جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پر جو دیکھا ہوگا آپ نے رہیم بیار خان میں ایک مندر پہ ایک اٹیک ہوا ہے تو اس حوالے سے کیونکہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس پہ بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد قیمت جائیے گا دیکھتے ہیں سٹار نیس پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک ہم لوٹ کر واپس آ چکے ہیں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مہمان ہمیں مزید جوائن کریں گے جو اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین ایک بہت ہی افسوس ناس واقعہ جس کا ہم شدت سے مضمت کرتے ہیں بیکس پاکستان میں تمام عقلیتوں کو تمام چاہے وہ کسی بھی عقلیت سے تعلق رکھتا وہ شخص ہو اس کو پورا اختیار ہے اپنی مذہبی جتنی بھی سرگرمی ہے اس کو عمل میں لانے کا اور ساتھ ہی پورا رائٹ رکھتے ہیں ایسا پاکستانی کہ وہ اس طرح کی ان کی کسی بھی پروسیڈنگ سے ان کو روکا نہ جا سکے رہیم دیار خان بھونگ کے اندر آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیکھی ہوگی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک موپ نے اٹیک کیا ایک مندر پر اس میں توڑ پھوڑ کی جس کی شدید مضمت کی ہے پرائم منسٹر آفیس سے بھی اس کے پر بیان آ چکا ہے شہبازگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آفیس نے اس کا نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان گلزا رحمت صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے چھے آگست کو اس کے پر مجھے پتہ چلے جی کہ ایک پروپر ایک دوبارہ سیشن ہوگا اور جو ہمارے ایم این اے ہیں جناب کمار صاحب رمیش کمار صاحب انہوں نے بھی اس کیس کی پیروی کی اور چیف جسٹس سے ذاتی طور پر بات کی اور اس کو آگے پروسیڈ کیا جائے گا لیکن یہاں پہ آج یہ پرگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کس نے نوٹس لیا کیا ہوا آج یہ پرگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوئے اس سے پہلے بھی کے پی کے میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا نومبر یا ڈیسنبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں مندر پہ اٹیک یہ ہماری ریاست ہمیں نہیں سکھاتی ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو آخر یہ نفرت کہاں سے آ رہی ہو اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے میں بلکل جی میں دیکھوں گا مجھے بتائیے جی کہ پہلے کون ہماری صاحب بریوری صاحب ہماری صاحب موجود ہیں راجہ اصد صاحب بھی ہیں یہ تو آلڑی ہماری صاحب پینل میں موجود ہیں اب ہمیں جوائن کیا ہے بھگوان داز بھیل صاحب نے جو کہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں بار کاؤنسل ہیدر آباد کے بھی سر بہت شکریہ بھگوان داز صاحب سر بہت شکریہ سر میں ذاتی نویت پہ اور ایزا پاکستانی بھی افسوس کا اظہار بھی کروں گا جو واقعہ ہوا یہ پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح کی نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے نہ ہی ہماری تعلیمی کتابوں میں اس طرح کی کوئی نفرت پھیلائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی ترغیب دی جاتی ہے کہ پاکستان میں رہنے والی جتنی عقلیتیں ہیں ان پر کوئی اٹیک ہو یا اس طرح کوئی بھی سلسلہ ہو کچھ کیسز میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے جو پورٹ میں کیسز ہوتے ہیں لیکن عام نویت میں بڑے بھائیچارگی کے ساتھ سب رہ رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کا واقعہ ہوا ہے یہ اچانک سے ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ کیونکہ بہتر اس بارے میں میرے خال میں بات کر سکیں گے تو پلیس پلیس پہ ذرا بات کی جائے گا بھگواندہ صاحب جی سر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس طرح کے واقعات کیوں ہونے لگ گئے ہیں کوئی ایسی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پاکستان ہے اس نے پرامنسٹر پاکستان عمران صاحب نے بھی اس میں نوٹس لیا ہے جی 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 کہ یہاں پہ اقلیف کے محفوظ رائٹ ہیں وہ جو آرٹیکل میں سے میں جو دیئے ہوئے ہیں جی اس پہ بھی بات ہوئی ہے اور چیف جسس آف پاکستان گلزار عمران صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے ہم میں درکھتے ہیں عمران صاحب سے کہ ان نے جو اقلیف کی بات کی تھی اس نے مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی ہم مجھے ان میں درکھتے ہیں کہ یہ اقلیف مصادر ہو رہا جو ہونا نہیں چاہیے یہ یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو اس چیز کو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہیں ایک بچے ایک بچے نے وہاں پہ تشاب کیا تو اس نے اتنا بڑا شور مچائے کہ وہاں پہ جو ہمارے ہندو مدد کی اور دیکھیں وہ اس نے جو بھی کیا اس کے بعد عدالت نے اس کو بری کیا پروپر ایک کیس چلا لیکن اس کے بعد اس طرح کی جو ریاکشن تھا یہ بلکل نہیں بنتا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں قانونی پرسپیکٹیو سے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیجئے پلیز قانون کے حوال سے انہوں کے صلاح سے ایک ایف آر ایک ایپ آر ہو گئی ہے اس میں کچھ جوابدار بھی آریسٹ ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے ایمین ہے رمیش کمار وانکونی صاحب نے بھی اس میں بڑا اپنے ایفرٹس دیکھائیں اور اسی چیز پہ جو پرائیمینس صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے سپریم پورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اب ایف آر میں کچھ بندے آریسٹ ہوئے ہیں اس میں چیز چار لوگ جو نامینیٹڈ ہیں جو جس کو دیتھا گیا ہے وہاں پہ جو شوشل میڈیا پہ ان کو درستر کیا گیا ہے اور اب تو قانون ہی ان کے ساتھ کیا انصاف کرتا ہے آپ پورٹوں کے حاصل میں معاملہ آگیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آئین میں اقلیتیوں کو کیا کیا تحفظ حاصل ہے کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں ماشاءاللہ تو پلیز ذرا بتائیے گا کہ قانون کس طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے پاکستان میں اقلیتیوں کو اس میں کانسٹوشناللائف لیبرٹی انڈ اگنٹی کا جو ہے اس میں سارا اس میں تحفظ دیا گیا ہے لیکن کچھ شرپسند لوگ جو ہیں اس میں جو ایک ایسا واقعہ مٹھی میں بھی ہوا تھا جو آپ نے دیکھا گیا تھا پہلے جو ایک ویڈیو ویڈ ہوئی تھی اب یہ مندر پہ اٹیک ہوا یہ ایک کچھ لوگ ہیں اس سے اناثر لوگ ہیں جو اس چیز کو سفر کا پھیلانے چاہ رہے ہیں تو اب اس میں یہ اور کچھ نہیں بس سمران صاحب نے نوٹس لیا ہے چیز صاحب نے نوٹس لیا تو اس میں مجھے امید دے کے ضرور انصاف ہوگا آپ کو امید دے کے ضرور انصاف ہوگا اور آپ کو پورا حق ملے گا اور بحیثیت پاکستانی بلکل حق ملنا بھی چاہیے بڑا مسوستانک واقعہ ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو وہ پہ رہتے ہیں جہاں پر ہندو کمیونٹی ہے یا نہیں ہے وہاں پر میں نے کبھی اس قسم کی گفتو شنید یا ہیٹڈ یا نفرت یا یہ جو ایک تشدد والی ایک طرز عمل ہے اس کی میں نے تو اپنی خوش میں نہیں یہ چیزیں دیکھتی لیکن یہ ضرور ہے کہ ایوڈیا میں جو بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد لہول میں ضرور جیان مندر کی مصماری کی گئی تھی اس پر بھی صدیدہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور اس پر بھی کافی شورٹ مچاتا تھا کہ یہ اگرچہ وہاں پر یہ ہوا ہے اس کو رسپونڈ یہاں پر نہیں کرنا کیا تھا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تھا یہ جو کچھ ہوا ہے میرے کہاں میں سیٹی ٹی ٹی ہوں یا کوئی اور ازارے ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان کے کسی طبقے کا کسی مذہبی کا یا کسی اور جماعت کا کوئی عمل دخل ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ماضی میں ایسے سلسلے ہوتے رہے ہیں with some foreign hands انہیں کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہے تو یہ بڑا اچھا ہوا چیز جس پاکستان کے ہائی آفس سے پرائم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور میرے کہاں میں یہ ایک جو صورتحال ہے اس کو جلد اور جلد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کے منطق کی انجام تک مہنچانا ہوگا اب اس میں یہ دیکھئے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے یہ خبریں پر فلیش کہاں پر ہوتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے سب ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس نے آسمان صرف پر اٹھایا ہوگا اور وہ پاکستان کو نہ صرف اپنے ملک جہاں جہاں پر چاہے انہیں کونگ ملک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس خبر کو انسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں خوج لگانا ہوگا اور میرے خیال پہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ان کو لائم لائٹ میں لانا ہوگا بلکل اس چیز پر میری میری کنوکشن سے میرا یہ اعتماد ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی منفذ نہیں ہو سکتا اس کے پیچے یقیناً انڈین فندیٹ انڈین سپانسر کہ اس طرح کی جو ہیٹر پیدا کی جا رہی ہے آپ کو لگ رہا اس میں انڈین فندیٹ کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں بلکل اس میں کوئی چیز ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ یو ان کے تو ڈیز ہیں ہمیں ویسے بھی اکنیتوں کے ساتھ اس دارے جیتی کے طور پر کوئی دن منانے چاہیے کوئی سیمینار ہونے چاہیے ہونے چاہیے جو ہمارے پاکستان میں تو ایسا کوئی سلطرہ ہی نہیں آپ اگر انڈیا میں ٹیول کر لیں تو وہ تو ایک اتنا بڑا ملک ہے اس دن ان کے ایک تحافی مجھ سے بات کر رہے تھے جو جو جی تو چیز ابھی کوویڈ کا واقعہ بھی واقعہ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں آؤٹو کونٹو ہوا اتنا بڑا موہک ہے یہاں پر ہم آئے تو بلکل کوئی صورتحال اس قسم کی نہیں ہے بلکل بلکل سر میں میں آپ کی طرف آتا ہوں وجی بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم وجی بھائی ویلکم آن دا شو پلیز وجی بھائی کو ویلکم کر رہا ہوں میں وجی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے میں وجی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم وجی بھائی آچھا پلیز پلیز چیک کیجئے وجی بھائی کو وجی بھائی آہاں بلکل مجھے ویڈیو پر تو نظر آ رہے ہیں لیکن چیک کیجئے وجی بھائی کو میری آواز کیونی جا رہی ہے مجھائی صاحب سر آپ کیا رائے رکھتے ہیں پلیز پلیز بتائی گئے اس واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے واقعات کیوں ہونے لگیں سر پاکستان میں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا ایسے مجھائی بھائیلوی صاحب مجھائی صاحب کی آواز بہت کم آری پلیز چیک کیجئے گا مجھائی بھائیلوی جی پلیز 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 رہا چیک کیجئے گا تاکہ آوڈیو آوڈیبل ہو راجہ صاحب جی سر سر کنٹینیو کیجئے آپ اچھے دوسرے ایک اور دیکھیں نا کی ایٹی چھوٹ کیا ابھی جو کشمیر سوپر لیگ ہو رہی ہے کپل اس میں دیکھیں یہ جو بی سی سی آئی ہے یہ کوئی سرکاری ادارہ تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں ان کے جو غیہ سرکاری اور جو کلچر اور سپورٹس کے حوالے سے ادارے ہیں وہ بھی ان کی خادیا پولیسی کو اور جو ایک ان کی منٹیلیٹی رہی ہے ریاستی داروں کی اور ریاست کو چلانے والے جو الیمنٹ ہیں ان کی اس کو وہ فالو کر رہے ہیں اب جس سے یہ کے شہروں نے جو ایکسپیکٹڈ پلیئر سے فارم پلیئر سے ان کو روکا ان کو ای میلز کی ان کو ٹیلی فونز کیے کہ آپ مہاں مج جائیں برنہ ہم آپ کے لیے یہاں پر ان دوسر آئی پیل میں جو کرکت کھلنے کے مقانات ہیں اور جو اسیوئنس اور فیزا ہے اس کو ہم مقتم کر دیں گے آپ کے ہامنے ہی آنے دیں گے یہ ٹھیک ہے اب یہ کھلنم کھلنا جو ہے ایک گلوبل اسے کہتے ہیں کہ یہ یہ بیڈ مینرز ہیں بیڈ مینرز ہیں ویڈی ویڈی ٹو سر میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس یہ ساری چیزیں جو ہیں جی جی امریکہ میں ہمارے فارم آفیس کو ٹھیک ہوگی اس کو ڈیری بیسیس پر بسکی سے بھی سیچوئیشن ڈیولپ ہو تو ریسپانڈ کرنا چاہیے کلائریفائر کرنا چاہیے ٹھیک ہے ریسپانڈ کرنا چاہیے کلائریفائر کرنا چاہیے مجاہد صاحب سر جی سر کیا کیا رائے رکھتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے رہیمیار خان میں یہ جو مندر کے حوالے سے اس طرح کی نفرت کیوں پھیل رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوت ہو سکتی ہے کوئی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو سر ہم لوگ یہاں کلائریفائر میں رہ رہے ہیں اور ہم یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ ہے جنہی ہے غہابی ہے دیوبندی ہے میری جو اور باتیں میں نے رامگات بریل بھی لکھائے کوئی سمجھے میں وہ والا بریل بھی ہوں اچھا میں نمی رہی ہے نا اپنی والا حری ٹھیک ہے میں تو کہنا میں تو مطلب یہ کہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں ہمیں یہی پتہ در کہ یہ ہندو ہے یہ ہنسائی ہے یہ مہمن ہے میں مطلب نہیں کہ یہ نہیں آیا لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف سوری چو سے یہ افغان وار کی دین ہے افغان وار کی دین ہے جس نے یہاں سکٹیل نظم کو یہاں لشکروں کو یہ باؤں کو وہاں بھی دیوبندی پناہ اس نے تقلیم کیا اور خاص طور پر افغان کو جب آئے انہوں نے یہاں جس نے افغانستان میں کوئل ہونا چاہیے جو ٹرائبلزم کر رہا اس کو اسلام کا نام دیا گیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ برکے طرح تیلیویزن چھوڑ دیئے گئے سب کیا ہوا تھا وہ ٹرائبلزم تھا بلکل اس ٹرائبلزم کو آپ نے وہ کیا سرپس سے اعلیٰ تیئے آپ کے محترم جنرل زیاء علاق کے جنرل صدرمان جنرل حمید گلو ان کی آل ولاد میں سیاست اور افغانستان بتا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے تو سوری کی اسے اور جب ان موقعوں میں اس طرح ہوتا ہے تو دنگیس سال سے جان نہیں چکتی آج آپ ابھی دوسری جنرلیشن بھوکت رہی ہے جاولاکی سیکٹریزم کو اس کی جو اس میں آج تیس آج تیس لائم کو افوشیتی انہوں نے یہ سب کرا انہوں نے یہ سب کام کیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیسانیت کو فروغ دیا انہوں نے مذہبی 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 انہوں نے لشکر اور سپاہوں کو دیا اور ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ایسیٹ ہیں سوری کہ وہ پالسی کنٹینی ہوئے ابھی نہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا قومی احساس وہ لشکر اور سپاہیں جو مصدقی بنیاد پر ابھی تک موجود ہیں انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا میں بلکل سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو میں اسلامی پوائنٹ ویو لینا چاہوں گا وجی الدین بھائی نے جوائن کیا ہے اسلامی پروفیسر ہیں آئی بی ایسی میں واجی بھائی ایسا ہونے لگ گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دوسرا اسلام یہ اقلتیوں کے حوالے سے جتنی بھی اقلتیں رہتی ہیں ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب ایکزامپل دیتے ہیں تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ اسلام اقلتیوں کے حوالے سے غیر مذہب جتنے بھی لوگ جتنے بھی رہائشی جتنی بھی جتنے بھی شہری آپ کی آپ کی جو ریایہ کہہ لیجئے اس کے بارے میں اسلام کیا درست دیتا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بہت ہی صاف انداز سے بات کہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اور معبودوں کو پکارتے ہیں جوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں تو برا بلا نہ بولو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے سبحانہ وتعالی کو برا بلا بولیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو برا بلا بولنے سے ہی منع کیا ہوا ہے سے پہلے تو مجھے نہیں پتا آپ نے شو میں منشن کیا نہیں کیا لیکن ایک آٹھ سال کی بچے نے جب مدرسے میں یورینیٹ کیا تو اس کی ریاکشن میں یہ چیز ہوئی ہے لیکن دیکھیں ایک ریاکشن ہونا ایک ناشرل سی چیز ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے جو سزا کا کام ہے جو پنشمنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے ہے دیکھیں کس طرح سے ہمارے اقلیتوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ یہ لوگ ریاکشن میں آکے ایک جذبات میں آکے کر لیتے ہیں اگر ہر کوئی پھڑا ہوگا تو خساد ہوگا اس لیے ہم اب بار بار کہتے ہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم کیا ان کے مزا ان کے جو عبادت کہوں کو گرا کے ان کے جو بھت ہیں کو گرا کے کیا ہم اس سے یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اوپر اوور پاور ہو گئے ہیں ہم نے بہت جیت حاصل کر لی ہے ہمارا مقصد ان کو اپنے اخلاق سے جیتنا ہے ان کے دلوں کو جیتنا ہے کہ خود ہی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے دلوں سے آپ فورس نہیں کر سکتے یہ بہت خوبصورت بات تو دیکھیں یہ تو جہاں پہ باتی ہے اسلام علیمات کے حساب سے جو بدھ گرانے والی بات یہ تو نون مسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے آپ نے دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت میں کتنی مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تو کی رویہ دے کہ بات دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مسجد میں پشاب کرنے کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا دہاتی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کس طرح سے اخلاق کا معاملہ کیا کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاری جدد میں دالنا اور کسی کوئی نہیں ڈالنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالی کی رحمت کو اتنا کم سمجھتے ہو کہ اور کوئی نہیں جائے گا کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی تھی کہ نزد میں پشاب کرنے والے شخص اچھاپ کیا رویہ کیا ہمارے پاس جذبات میں آکے لوگوں نے توپر کرنا شروع کر دی دیکھئے بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اخلاق اور کردار سے جیتنے کی ضرورت ہے کاموں کو ہاتھ میں دینے یہاں یاد کرتے ہیں کہ جن نے جو عبادت گاہوں کے پر حملہ کیا ہے وہ بلکل غلط کیا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے ایک حصل ہو اور لوگوں کے سامنے غلط اسلام کا معاملہ ہو اور یہ چیز لوگوں تعلیم دیں کہ بھی عبداللہ بن عبائی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گھر کے اوپر ان کی ازواج کے اوپر جھوٹا حزام لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آگے ہو گئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم تعلیم دیں دوسرا یہ کہ قانون کو صحیح طریقے سے آٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایسا نہ ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیں اور لوگوں نے جس کوئی جاہ توڑ پڑ کرنا شروع کر دے گا تو کل آپ پہ گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا میرا بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا کسی کے حساب سے آپ بھی مسلمان کی ہوں گے میرے کو صدقان کی ہوں گا تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بڑا اپنے ضرورت فیرون کے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قول اللہ یونون نرمی سے موسیٰ علیہ السلام بولہ سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق سے جیتی ہے اپنے کردار سے جیتی ہے یہ توڑ پر فساد ویسی بہت ہوا ہوا ہے اور خاص طور سے جب آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے غیر مسلموں کی آپ کے ملک میں رہتے ہوئے تو آپ ان کو حفاظت دیجئے جس کا قصور نہیں ہے جو پروسس ہے آٹھ سال کے بچے نے جو بھی معاملہ کی ہے اس کو اپنے محبت سے جیتنے کی کوشش کیجئے وہ اپنے ماسنجی میں ایک کام کی جس طرح چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اچھے طریقے سے درست دیا جاتا ہے بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے راجہ صاحب 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہے سر کیسے کلوز کریں گے دیکھئے تو ابھی مولانا بہت جیئے دعلا بھانوں نے بڑی جیبل گفتگو کی پروسس صاحب نے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو مسجد کا مائکرو فون ہے اس کا مؤثر استعمال ہونا چاہیے ایک زمانے میں ایک مہم چلی تھی کہ جمعہ جو ہے وہ حکومتی ہونا چاہیے یعنی انڈر دی پیٹرنیج آف حکومت کچھ ایسے معاملات آہ ساہم کرے جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کی بڑی عزت اور احترام ہیں کہ وہ جیسے جیسے پوڑیوں کے کرتے ہیں جیسے پپولیشن پلاننگ کا کام ہے اور اسی طریقے سے یہ جو حساس اشوز ہیں ان کو منوائز کرنے کے حوالے سے کیونکہ مولوی اور مولانا حضار جو ان کی بڑی قدر عزت اور منطلب ہے بلکل آسا ہے ان کی جو بات ہوگی وہ اثر رکھتی ہے بلکل آسا ہے تو میرے خیال میں یہ آئندہ سے کچھ بک جو ہے وہ ہفتے کی بنیاد پر یا پنہ دنوں کی بنیاد پر اس حوالے سے بھی کی جائے جس میں تحمل بھردباری اور ابام برداشت کے حوالے زب برداشت ایک لیکچر دیا جائے میں آپ کی آپ کی ایک بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہاں پہ میں انویٹڈ قوماز میں میں دوبارہ کہہ دوں یہ بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات کی تھی راجہ صاحب کہ ہمارے ہاں ایونٹس ہونے چاہیے عقلتیوں کے ساتھ جتنی بھی مذہبی رواداری بڑھے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کو اپریشیٹ کریں گے تو ہمارا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو مذہبی طور طریقے سے بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہوں یا جتنی بھی عقلتے پاکستان میں رہتی ان کو لگے کہ وہاں وہ پاکستان کے شہری ہیں ہم کوئی ایسے ایونٹس نہیں کرتے یہ ہونے چاہیے بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ ریس کیا ہے آپ نے انڈیا کی بھی اگزیمپل دی کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتے اور باقی جتنی ممالک ہیں باہر وہاں تو ہوتے ہی ہیں بھگوان داس صاحب بھگوان داس صاحب بھگوان داس صاحب سر 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے سنا مذہبی پہلو سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ریاست کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ کرنی چاہیے کہ کونک چانا سر ہے کہاں سے کیس شروع ہی ہے کہاں پہ ستم کرنی ہیں لوگوں کو تو اب انسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کیس کی انسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوکل جو ایمین ایز ہیں جو ایمی ایز ہیں وہاں کے انہوں کے چیز کی آواز اچھن چاہیے جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے مینارٹی کو یا ہمارے مسلم بھائیوں ٹھیک ہے اس چیز کو آواز اچھن نہیں چاہیے اور انسٹیگیشن چاہیے کہ کہاں تک کہ آخر یہ بات کہاں تک جا کے ختم ہونی چاہیے ختم ہوگی یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بلکل جی بھگوان داست صاحب میں ہمیں ذاتی طور پر بھی میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں آپ نے دیکھا محزز میمان اس نے بھی کنڈیم کیا سب نے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وجی بھائی کیسے کیسے کنکلوڈ کریں گے سر تھرڈی سیکنڈ لاسٹ انکلوڈ یہ کروں گا کہ تعلیم 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 دین کو صرف جذبات کے معاملے میں جذباتی انداز سے اس کو ریاق کیا جاتا ہے جذبات کی محدود رہ گیا ہے لوگوں میں تعلیم اور شعور پیدا کیا جائے آپ کے دین کی تعلیمات دیتے ہیں اور یہ بات یہ ہے ہمیشہ یہ بات بولتا ہے یہ دیکھئے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھئے اللہ کی عصور کی صیرت کو پڑھئے اور دیکھئے کہہ رسول آپ پر پاس تعلیم ہوگی تو آپ کو پتا رہے گا کہ کون سے نصور دیل کیا بات کی وضاحت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اٹھا کے غلط استعمال کر لیا جائے آپ میں لوگوں جتنے ہیں ان کی جسم پر راج نہیں کرنا ان کے دنوں پر راج کرنا اور اسلام دنوں پر سورت پر حکومت کا ہے حکومت کا کام کرنے لیجی اپنے ہاتھ میں جو ہم دعات ہیں جو ہم جو تعلیم دیرے ان کو مجد کی خدمیں ہیں ٹیلی ویژن ہیں میڈیا ہیں سب کے اوپر عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتاؤ کہ صحیح ہے ٹھیک ہو گیا وجی بھائی وجی بھائی میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ورنہ بہت ساری باتیں مزید بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں مجاہد بریولی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ آئے آپ نے گفتگو کی راجہ اسس صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی ضرور مدو کریں گے بھگوان داس صاحب ونس اگن سر وی کنڈیم اٹ ویژی بھائی ہمیشہ کی طرح بہت زبدست آپ نے اسلامی پہلی جو ہے وہ جاگر کیا تینکیو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے ناظرین پاکستان محبت رواداری امن کا پیغام دینے والا ملک ہے جتنے پاکستانی بھائی بین اس وقت سن رہے ہیں میرے دوست میرے بڑے میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اقلیتیوں کی حفاظت کریں یہ ہمارے اپنے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں میں اتنا کوئی سمجھدار اتنی اتنی کوئی اقل رکھنے والا شخص نہیں ہوں لیکن اتنی بات میں ضرور جانتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں چاہے ہمارا مذہب مختلف ہے لیکن ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ہم سب کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے کسی اور مذہب والے کا ہے کسی اور کرسچنز کا ہے جتنے بھی یہاں پر جماعتیں رہتی ہیں سب کا پاکستان اتنا ہی ہے یہ پاکستان سب کا اتنا ہے جتنا ہمارا آپ کا ہے تو سب کے ساتھ ملجل کر رہے ہیں بھائی چارے سرے اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملقات رہ دس بجے آصف ملک کل آپ کو ملے گا ایم ایٹ این پی ایم میں اب میں خیال رکھئے پاکستان زندہ بار فی امان اللہ